موسیقی مسیم موسیقی م Status موسیقی موسیقی ہیپرٹو زندگ بیٹھان میگو ہیپوٹونک اس کو کہنام دے گئے اب زرہ جیسے ہم نے یہاں پہ کہا نہیں پڑی ویسے ہی یہاں پہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پلانٹ ہے یہ پلانٹ سیل ہے اور یہ باہر والا ماہور اس کا کیسا ہے ہائپوٹونک اور سیل کے اندر کا انوائرمنٹ کیسا ہے ہائپوٹونک اور آپ نے پڑھا ہو گیا ہائپوٹونک جس میں سالٹ ہائپوٹونک جس میں سالٹ اب مجھے بتاؤ واتر ان سیلز میں انٹر ہوگا یہ ان سے باہر آئے گا سمندر میں رہا ہے اور کھوڈا کہتے ہیں مجھے تو پانی کی کمی ہے سمندر میں ہے اور کہتے ہیں مجھے پانی کی بسلی کمی ہے کیونکہ پلانٹ باڈی باہر اس کی باڈی سے آس موسسز کے ذریعے واتر کیا ہوگا باہر چاہے واتر کیا ہوگا اب ایڈجسمنٹ چاہی کیا چاہیے کیونکہ ہم پڑی کیا رہے ہیں اپنے کھوڈا کے ماس سمندر میں رائے نہیں سکتا کہ سمندری بودے نہیں ہوں گے ہوں گے لیکن اب یہ کیسے adjustment کرے گا وہ کہتا ہے دیکھو ایک ہی کہانی ہو سکتی ہے کہ یہ پانی باڈی سے باہر نہ جائے کیا وہ کہے کہ میں کیا ہو جاؤں سیل کے اندر کا environment کیا ہو جائے اور باہر کا کیا ہو جائے سمندر کا پورے سمندر کو تو وہ change نہیں کر سکتا لیکن اپنی باڈی کو تو کر سکتے نہیں کر سکتا اپنی باڈی کو وہ ہائپو سے کہاں لے جائے گا ہائپو ٹونک میں کیا کم ہے سارٹ کیا ہیں کم تو لہٰذا اس کو اپنی باڈی میں کیا کرنے پڑے ہیں سارٹ اب یہ سارٹ زیادہ کرنے کے لیے وہ پاپڑ پہ لے ٹھیک ہے کلیر اب یہ سارٹ کیسے اپنے اندر لے جائے گا وہ کہتا ہے دیکھو سمندر کے اندر سارٹ کیا ہیں سمپلی سارٹ جو ہیں وہ کس میں انٹر ہوں گے پلانٹ باڈی میں انٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے پانی باڈی سے سارٹ سارٹ انٹر ہوں گے وہ کہتا ہے ایک تو سارٹ خود با خود جا رہے ہیں کیونکہ سمندر میں زیادہ ہے سیل میں پلانٹ میں کم ہے تو ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن میں سارٹ خود با خود موک کرتے ہیں ڈیفیوئین کے ذریعے یا باقی پروسیس کے ذریعے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں کیا کریں گے اگر سارٹ ان کی باڈی میں نارمل انٹر نہیں ہو رہا تو پھر یہ انرجی خرچ کریں گے اور انرجی خرچ کر کے سمندر میں سارٹ کیا ہوگا پہلے زیادہ ہے اور ان کی باڈی میں کم لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی میں سارٹ سمندر کی نشبت کیا ہو جائے چلو برابر تک ایک بری بریم تک تو سارٹ خود با خود آتے رہے گے لیکن اب پلانٹ چاہتے ہیں میرے پاس سیلز زیادہ ہو جائیں اور باہر تو جب کم سے زیادہ کی طرف مولیکیولز کی موونٹ کراتے ہیں تو انرجی اس پروسس کہنا ایکٹیو ٹرانسپورٹ تو یہ سیلز ایکٹیو clairement انٹر کو اپٹیک کرتے ہیں ایکٹیو لئی اپٹیک کرتے ہیں ابٹیکین ایکٹیو لی وولٹر کو کے جانیاں ہبرکے جب کے اس سے کہا ہے ایکٹیو لی وولٹر کو اپٹیک کرتے ہیں تو اب یہ شیفٹ ہونے جا رہے ہیں پہلے کیا تھے اب کیا ہو جائیں گے ہائپر ٹونک تو جب ایکٹیولی سائل کو اپنی باڈی میں ٹرانسپورٹ کریں گے تو دیویل چین پروم ہائپو ٹونک ٹو ہائپو ٹونک ہائپو ٹونک سے یہ کیا بن جائیں گے ہائپر ٹونک ٹھیک ہے جب ہائپو ٹونک سے ہائپر ٹونک میں چلے گئے ابھی بھی مسئلہ ہے نہیں نہیں اب یہ جو پانی مارا فلو تھا یہ کیا ہو گیا کیونکہ اب سیل خود بچارہ کیا ہو گیا ہے اب وہ سیل کا اندر کا محول ہائپر ٹونک باہر کا سیل کے ریلیٹیف پوزیشن میں بیسے سمندر کا پانی ہمیشہ لیکن اب اس کنڈیشن میں اس سیل نے اپنے اندر کیا ابزورب کر لی ہے ساٹھ جب ساٹھ ابزورب کر لی ہے تو کیا ہو گیا ہے اب وارٹر اس کے اندر انڈر ہوگا نہیں ٹھوڑ اب جتنا اس نے وارٹر انڈر کرانا ہوگا اتنے پہلے کیا جمع کرے گا سال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل کے اندر کا شاومaupt ہے اندر کے ماحول اس کے پاس جو سائٹو پلاس با تمی device پاس ہمیں سائپ کہتے ہیں سائپ intervene اس نے سائٹ ہی میں سائٹو پلاس تحصیت سائٹ کو محور بٹیا ہے اس نے اسے پاس سائپ اس نے سائپ پانی أخ subir سال کیسے کا سلور ہوتے ہیں؟ ویکیول تو اس کے ویکیول میں جو فلیوڈ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ سیپ اور یہ سیپ کنسنٹریٹڈ ہوگا؟ ڈالیوڈ ہوگا؟ کنسنٹریٹڈ جو ان کے پاس کنسنٹریٹڈ جو ہے وہ سیپ ہوگا جب کنسنٹریٹڈ سیپ ہوگا تو ان کی باڈی کے اندر وارٹ خود بخود ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنا پانی انہوں نے ابزورب کر رہا ہوں آپ کو اتنے سال کی کنسنٹریٹڈ چینج کر رہے ہیں اور وارٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ آپ کے پاس موسٹلی سی گراسیز جو میں ہیں؟ کیا ہیں؟ سی گراسیز جنگلی گھاس جو ہوتے ہیں ان کی ایگزامپل ہے آپ دیکھتے ہو نا وہ تھوڑا تھوڑا پانی ہو اس مندر کے کنارے پہ جہاں پہ مچھلیاں کھانے کے لیے آتی ہیں یا آپ کو مووی بغیرہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو جب وارٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں میں نیچے چھوٹے چھوٹے آپ کو غاز لگی بھی نظر آتی ہیں یہ نہیں کہ وہ سمندر کی وہ نیچے والی ڈیپس میں نہیں اس کے کنارے کنارے کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک؟ اور ایک اور بات پڑھیں گے ہم فائٹو پلنٹونز کے بارے میں اس کے بارے میں؟ فائٹو پلنٹونز کہ وہ پلانٹس جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے موڈریٹ انوائرمنٹ مہا رہتے ہیں؟ آپ کی بوک میں یہ جاب ٹیکس بوک میں نہیں ہے لیکن دوسری بوک میں ہوتا ہے موڈریٹ انوائرمنٹ میں یعنی کہ ہم جو روز مرہ زندگی میں یہ روڈ سائٹ پہ یہ پلانٹس دیکھتے ہیں جن کو تھوڑا بہت فانی ہم دے دیتے ہیں نہ وہ ہائیڈروفائٹ سے نہ وہ اور نہ ہی وہ غون سے میزو فائٹ یہ موڈریٹ انوائرمنٹ پہ رہتے ہیں نارمل سے ان کے پتے ہیں نارمل جھڑے ہیں یہ سب چیزیں نارمل ہیں جب چاہیں کہ سرو میٹا کھول لیں گے جب چاہیں کہ سرو میٹا بند کر لیں گے موڈریٹ ہر چیز ان کے پاس موڈریٹ 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 نہ سرو میٹا زیادہ ہیں نہ بہت کام ہیں نہ ان کے پتے بہت چوڑے ہیں نہ بالکل باریئیں بلیڈ لائک بھی نہیں ہے براؤڈ بھی نہیں ہے ان بڈوین ہے دونوں میں موڈیو پروپرٹیز ان دونوں کی ہیلو فائٹس اور ہائیڈرو فائٹس کے ان بٹوین اس کے اندر کون کون سے آجیں گے یہ مہنگو یہ آپ کے پاس فروڈ پلانٹس اتنے بھی دیلی لائف میں آپ روپ ڈیکھ دو یہ سارے کون سے میزو فائٹس یہ کیا ہے لوگ اپسرہ اس کی ریڈنگ کر لیں پیج نمبر ہے پیٹے آپ کے پاس 20 آسپورٹک ایڈجسمنٹ ان پلانٹس نوم قسین آتے ہیں on the basis of available amount of water and salt پلانٹس are divided into 3 گروپ number one hydrophytes hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water such plants do not face water problems ان کو پانی کا پرابلم نہیں ہے ان کو پانی کا پرابلم کیونکہ ان کے باڈی پہ پانی خود بہت انٹر ہو رہا ہے اور زیادہ ہے ان کی باڈی پہ پانی اچھا جی پھر یہ کیا کریں گے they have developed mechanism for the removal of extra water from their cells اپنے سیل سے extra water کو کیا کریں گے نکالیں گے اپنی باڈی سے extra water کو کیسے نکالیں گے وہ mechanism سے یہاں سے شروع ہو گئے آپ نے الیدہ الیدہ کرنی ہیں یہ باتیں دونوں اچھا they have developed mechanism for the removal of extra water from their cells hydrophytes have the broad leaves یہ باتیں آگئیں with large number of surface stromata on the upper surfaces this characteristic help them to remove extra amount of water the most common example of such plant is zerophytes live in live in they possess thick waxy cuticle over their epi to reduce the loss of from the they have less number of to reduce the rate of such plants have to absorb maximum amount of water from some zerophytes have the special parenchyma cells in stem in which they store large quantities of this makes them their stem are the roots wet and juicy we can see stem and leaves are juicy aloe vera aloe vera gel called succulent organs cacti singular cactus are the examples of sun plants aloe vera live in sea water and are adapted to salt enters in their body salt salt into their bodies of the plants due to higher concentration in sea water on the other hand on the other hand water tends to move out of their cells into the hyperchronic sea water but adjustment when salt enter into the cells salt enter into their cells then plants carry out active transport to move and hold large amount of salt in there salt 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 اور پکیزوں کے لئےстроد پرناتی آگے ہیں کے لئے پانی آگے سے پانی آتا رہے ہیں گرم یہ نیچے ہیں یہ ایکزامپل دیو ہے یہ کیٹس کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا بھائی نا یہ کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں اس کے اوپر اکسر لگاوہ ہوگا پس اوپر ایکسر لگاوہ ہوگا پس اوپر ٹاپک میں کوئی کسٹن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بگو سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ